آپ کو اگاہ کریں کہ لیاری میں جیالوں کی بغاوت پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے اسے متعلق آپ کو اگاہ کریں کہ لیاری کے مختلف علاقوں میں بتایا جا رہا ہے کہ نامبر پیپلز پارٹی اسے متعلق جو کارکنان ہیں اور نوراز جیالوں نے بلاول بھٹو زرداری کی تصاویر پر سیاہی پھینک دی ہے پیپلز پارٹی لیاری میں مختلف گروپس میں تقسیم دکھائی دے رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کی اینے دو سو چھالیس سے فتح چیلنج بن رہی بلاول بھٹو زرداری نے تاحال لیاری میں انتقابی مہم کا آغاز نہیں کیا سوشل میڈیا پر بھی پیپلز پارٹی کے قلاف لیاری کی عوام نے مہم شروع کر دیا ایک بار پھر سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کراچی سے قبر ہے لیاری میں جیالوں کی بغاوت پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اضافہ لیاری کے مختلف فراقوں میں نو مور پیپی کی وال چوکنگ ناراض جیالوں نے بلاول بھٹو زرداری کی تصاویر پر سیاہی پھینک ڈی اور پیپلز پارٹی لیاری میں مختلف گروپس میں تقسیم بلاول بھٹو زرداری کی اینے دو سو چھالیس سے فتح چیلنج بن گئی ہے اسی پر بات کریں گے کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے اکرم بلوچ سے اکرم بلوچ بدائیے گا کارکنان ناراض ہیں پیپلز پارٹی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے لیاری میں سخت مضائمت کا سامنا کرنا بڑا ہے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اب دیواروں پر چاکنگ کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا نو مور نارے دیواروں پر درج کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں پی ایس ایک سو سات ایک سو آر کہ ان کے پوسٹروں کو جو اتارا جا رہے ہیں اور ان کی تصاویر پر جو اتارا جا رہا ہے تو اس حوالے سے اس سے قبل بھی کافی مضائمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پیپلز پارٹی کو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اس وقت پیپلز پارٹی کے جو مقامی جیالے ہیں اور جو کارکونا نے وہ اس پیسلے کے خلاف سخت نہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں بھی انہوں نے ایک کمپین شروع کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینے کے حوالے سے لوگوں کو جو اینا وہ مطررک کیا جا رہا ہے راغب کیا جا رہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اس پیسلے کے خلاف کڑے ہو جائے ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلابہ خود میدان میں آ گئے ہیں اور اس حلقے ایک سو چالیس جو انہیں ایک سو چالیس ہے وہاں سے وہ خود جو ہے نا وہ امید ہوا رہے ہیں لیکن پی ایس ایک سو سات اور پی ایس ایک سو آٹھ میں اکرم ملوچ بہت شکریہ آپ کا کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ موسیقی